اسلام علیکم ناظرین انیکہ نسار کے شو میں نولی کے افنان اولا نے خود اس بات کو تسلیم کیا کہ ان نواز شریف ہار چکا ہے اور موجودہ الیکشنز میں بری طرح سے دھاندلی کی گئی ہے انکر انیکہ اور مہر بانو قریشی نے افنان اولا کو ایسے سوالوں میں گھیرا کہ اس نے خود یہ سب کچھ تسلیم کر لیا آئیے پہلے ان کی گفتوں کو سنتے ہیں اپنے جس پر بات کرتے ہیں کیا محمود خان اچکزائی صاحب جو ڈائلوگ کرنے لگے ہیں پلٹیکل پارٹی سے اور میرے ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ آلریڈی ریچ آؤٹ کر چکے ہیں وہ نواز شریف صاحب سے بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی بیک ڈور چینلز کے ذریعے وہ آلریڈی ریچ آؤٹ کر چکے ہیں یہ کیا ایک فیوٹائل ایفرت ہوگی جب انیشلی سٹیٹمنٹ سے آگئیں کہ وہ کرنا چاہ رہے تھے باتشیت اس لیے گو اہیڈ دیا گیا دیکھئے اگر تو عمران خان صاحب نے امپاور کیا ہے محمود خان اچکزائی صاحب کو کہ وہ ان کی طرف سے وہ پہلوی کریں اور سیاسی جماعتوں سے گفتگو کریں تو یہ تو آوازیں عرصے سے اٹھ رہی ہیں کہ سیاسی جماعتوں میں گفتو شنید ہونی چاہیے ہے تو اس کا تو ہم سب کو پھر خیر مقتم کرنا چاہیے ہے اگر گفتگو ہو بھی رہی ہے سیاسی جماعتوں سے تو اس پہ سب سے پہلا اجنڈا ہمارا تو ہے ریسٹوریشن آف تو سٹولن مینڈیٹ پاکستان کی عوام کی رائے ٹھکرائی گئی اس کا پہلے حساب ہوگا اور پھر وہاں سے بات آگے پڑھے گی سیاسی صاحب باتچیت وہ کرنے کو تیار ہیں محمود خان اچکزائی صاحب آپ لوگوں کے لیے ایک ریسپیکٹیبل پرسنالیٹی میں ہیں پی ڈی ایم کا بھی حصہ رہے ہیں ہی اس ون پرسن جو کہ جن سے آپ کے روابط ماضی میں بھی بڑے اچھے رہے ہیں وہ بات الگ ہے کہ اب کیا صورتحال ہے اگر وہ کوئی بھی سجیشن لے کر آتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سجیشن کو اونر کیا جائے گا دوسری طرف سے جو ٹرسٹ ڈیپسٹ ہے اس کا کیا کریں گے مران خان صاحب کی زبان پہ ادبار کون کرے گا کیونکہ وہ خود کہہ چکے ہیں کہ میں یوٹن کا ماسٹر ہوں میں یوٹن لے 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 کے وزیراتم بلاؤں انہوں نے مان لیا ہے آپ نے مانا نہیں ہے لیکن کرتے سارے گوئی نی 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 ووٹ کو عزت دو ایک ایک اور اب کو مران خان صاحب کیا رہے ہیں میری گزارش سن لے دیکھیں مہربانو صاحبہ آپ مسکرا رہی ہیں امیج یہ جا رہا ہے کہ اصل میں مسئلہ صرف پاور کا ہے ادھر بھی اور ادھر بھی میں صرف ایک جملہ میں اس لئے مسکرائی کیونکہ افنان کو میں صرف یہ بتانا چاہتی ہوں ایسے تیسے ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے پاور میں آنے کے لئے پاکستان کی عوام نے ہمیں ووٹ ہی اتنا دیا ہے کہ اقتدار بنتا ہی ہمارے حصے کا ہے تو ایسے تیسے تو آپ نے کی فارم 47 آپ نے بنوائے چوری اور لوٹ گزور سے تو آپ آئے ہیں حکومت میں لے جی یہ شکوا تو بنتا ہے نا پی ٹی آئی کا یہ جو جو آر ٹی ایس کی حکومت تھی دو غلط ایک صحیح بناتے ہیں مگر دو آزار اٹھارہ کا جو کارناہ ہے ابھی بارے انتصاب ٹھیک تھا دو آزار اٹھارہ کا تو ان کے سرے جائے گا نا وہ نہیں وہ بھول جاتے ہیں تو ان کا جواب لے دو جی میرے بھائی آپ کھو بیٹھے ہیں اپنان میرے بھائی آپ کے سامنے پتان کی آڈٹ رپورٹ ہے اینے وان تھری زیرو کی بہت ہی ڈیٹیلڈ آڈٹ رپورٹ ہے اس کے اندر آپ کے جماعت کے سربراہ میاں صاحب آپ نے جن کے نام سے پوری اپنی کیمپین چلائی کہ پاکستان کو نواز دو وہ خود اپنا الیکشن ہی نہیں جیت پائے اور یہ تو پتان نے سامنے رکھتیا نا آپ سارے عداد و شمار اس وقت مسئلہ دوہزار چوبیس کا ہے نہیں دوہزارارہ کا بتائے نا آپ کنوینٹلی کہتے ہیں وہ آر ٹی ایس اچھا تھا آپ اکمل کر لیں ان کی آواز کٹ جاتی ہے تو باقی جا ہے وہ اگر ہم میں آپ کی بات مان بھی لیتی ہوں کہ دوہزارہ میں آر ٹی ایس بیٹھا تو جس وقت آر ٹی ایس بیٹھا تھا اس وقت کی آپ نتائج دیکھ لیں پاکستان تحریکین صاحب لیڈ میں تھی نہیں لیڈ میں تھی موجود ہیں مہربادوں صاحبہ اپنان صاحب ہر بار دھاندلی ہوئی ہے مہربادوں صاحبہ ہم سوری ہم کریں گے ہم 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 پریزیوم کر لیتے ہیں ساری دائم دھاندلی ہوئی لیکن ناو وٹ انیکہ ہوزار چوبیس میں جو ہوا اس کی مثال نہیں آپ نے بیٹھے بیٹھے فارم فورٹی فائیوز ہی تبدیل کر دی ہے نئے فارمز بنائے یہ ڈیڑھ سو سے زیادہ اگر آپ صوبائی اسیملی کی سیٹیں اس کو ملا لیں تو دو سو سے زائد سیٹوں پر ہوئے ہیں اتنی زیادہ ووٹ کی ہیرا پھیڑی ہم نے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھی مہربانو صاحبہ ایک منٹ دیجئے گا آپ نے لکمہ دیا ہے کہ 2018 میں بھی یہ ہوا تھا کیا یہ اعتراف جرم ہے کہ ابھی بھی یہ ہوا ہے وہ علی فافن کی ریپورٹ نہیں مانتے میں آپ کے جملے کو ادھر درمی ہونے دی رہی ہے افنان صاحب آپ نے کہا ہے 2018 میں بھی یہ ہوا تھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو سسٹم کو خراب 2018 میں کیا گیا تھا وہ کنٹینیو ہو رہا ہے اس کو ٹھیک کرنے میں اب ٹائم لگے گا میں یہ کہہ رہا ہوں مہربانو صاحبہ مہربانو صاحبہ مسئلہ صرف یہ ہے کہ آج اگر آپ لوگوں کا زور اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے پہ نہ ہو تو کوئی بھی شخص یہ ماننے کو تیار ہوگا یقیناً کہ آپ لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا سسٹم کریئٹ ہو کہ کوئی سپیس کریئٹ ہی نہ ہو فور اسٹیبلشمنٹ ٹو انٹووین سیاسی جماعتی یہ تہیہ کرلیں گے کوئی سپیس نہیں ہونی چاہیے کوئی سپیس نہیں ہونی چاہیے اور اگر ہم اس پہ یقین نہ رکھتے تو ہمارا زور اتنا ٹرائبیونلز کی طرف نہ ہوتا ہماری جماعت سے صرف نیشنل اسیمبلی کی سیٹوں پہ اسی تک جو ہیں پیٹیشنز ٹرائبیونلز میں دائر ہوئی ہیں ہم ان کو فالو کر رہے ہیں ہم ان کو پسو کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی ذمہ دار تھا اس دھانتلی کا وہ اس کو آپ سزا دیں اس کو اس کی اوپر آپ ذمہ داری آئیت کریں تاکہ ہم اس کے بعد پاکستان کی الیکشنز میں جو شفافیت ہے اس کو یقینی بنا سکیں ہماری بات جو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی ہوتی ہے اگر آپ نے سنی ہو آپ لوگ صرف سنتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے سائد بات ہوگی مگر بات صرف اور صرف ان کے دائرے اختیار اور آئینی حدود پر ہوگی اس سے زیادہ ان کے ساتھ ہم ڈیل کرنے نہیں جارے ہم وہ آسان راستہ جو گوٹ پولیش والا جس کی مریم بی بی نے نشاندہ ہی کی جی افنان صاحب میں ہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اچھی بات ہے آئین کی بات کرنا میں اس کو انکرش کروں گا مگر اگر یہ واقعی آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو وہ چارٹر of democracy اور چارٹر of economy کے تھوہ ہی ہو سکتا ہے چارٹر of economy چارٹر of democracy کرنے کے لیے تیار ہے پاکستان تحریک انصاف صرف باتچیت نہیں صرف futile efforts نہیں بلکہ چارٹر of democracy an economy type کوئی چیز ہو جہاں parameters set کر لیے جائیں ایسی چیز کوئی کرنے کو تیار ہے پی ٹی اے بلکل کرتے ہیں مگر اس سے پہلے کیا یہ محول کو سازگار کرنے کے لیے تیار ہے یا یہ اب بھی ہم پہ article 6 چلائیں گے ہمیں دہشت قرد بلائیں گے معصوم بے گنا لوگوں کو جیل میں رکھیں گے ریمانڈ پہ ان کی بیل کی سنوائی تک نہیں ہونے دیں گے بوگس کیسز بنائیں گے دہشت گردی کے اور ہمارے جو سوشل میڈیا کے بچے ہیں ان کو روز اٹھائیں گے ان پہ دہشت گردی کے بچے کیا یہ یہ کرنا بند کریں گے آپ نے کیونکہ آئین اور قانون کی بات کی ہے بڑی اچھی بات ہے ویسے سب کو آئین اور قانون فالو کرنا چاہیے ابھی آپ کو پتہ ہے ایک اختلافی نوٹ سامنے ہے اس کے اندر دو ریسپیکٹیبل جرجز اف سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ آئین کے متعدد آرٹکلز کو آرٹکل 175, 185 آرٹکل 51, 63, 106 کو ان کے بیونڈ جانا پڑے گا پاکستان تحریکے انصاف کو ریلیف دینے کے لیے اس کے اوپر ایوان چاہیے کومنٹ میں صرف ایک ہی کومنٹ کروں گی کہ اٹھ اٹھ موتبر کابل ججز اف سپریم کورٹ جو ان سے کہیں سینئر ہے سینئورٹی میں بھی ان کا موقف فرق ہے اور اس کے علاوہ جو مجورٹی ججز کے شورٹ اورر میں انہوں نے حوالہ دیا اب ان سے ہم لا تعلق نہیں ہو سکتے اصل میں جب ڈسٹوشن کریئٹ ہی تب ہوئی اس پورے نظام کے اندر جب سپریم کورٹ پاکستان نے رات کے بارہ بجے سے پندرہ منٹ پہلے جب ٹکٹے جمع کروانے کا وقت ختم ہو رہا تھا پاکستان تحریک انصاف سے اس کا نشان چھینہ اس کے بعد ڈسٹوشن شروع ہوتی ہے اس کے بعد اور یہ سپریم کورٹ کے سارے ججز نے اس بات کو تسلیم کیا کہ اس کی غلط تشریح کی گئی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے تو اصل میں ناظرین نونلی کے افنان اولا نے خود اس بات کو تسلیم کیا کہ جونکہ دو ہزار اٹھارہ میں بھرپور دھاندلی کی گئی تھی اور اسی وجہ سے ہم نے دو ہزار چوبیس میں بوٹ پالش کر کے اور چاپلوسی کر کے عوام کے منڈیٹ پر بھرپور ڈاکا ڈالا ناظرین سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی تھی بقول ان کے تو پھر ان کو اس کا جواز یہ پیش نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نے دو ہزار چوبیس میں اس لیے دھاندلی کی کہ دو ہزار اٹھارہ میں ہوئی تھی تو دو ہزار چوبیس میں انہوں نے بھی بھر چرکر پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا عوام کے منڈیٹ پر ڈاکا ڈالا ناظرین کیا ان کا یہ جواز دینا درست ہے کہ انہوں نے عوام کے منڈیٹ پر اتنا بڑا ڈاکا صرف اس لیے ڈالا کہ دو ہزار اٹھارہ میں بھی دھاندلی ہوئی تھی ان کے مطابق اگر دو ہزار اٹھارہ میں غلط ہوا تھا تو دو ہزار چوبیس میں اس سے بھی زیادہ غلط ہونا چاہیے تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دو ہزار چوبیس میں بھی اسی طرح عوام کے منڈیٹ پر ڈاکا ڈالیں گے ناظرین اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر کوئی چور چوری کرتا ہے تو اس کو دیکھ کر کوئی دوسرا بھی یہی کہے کہ یہ چوری کرتا ہے تو میں بھی چوری کرلوں گا تو اس میں کون سی بڑی بات ہے دوسری طرف ناظرین نواز شریف نے جس طرح سے عوام کے منڈیٹ پر ڈاکا ڈالا اور جس طرح سے انہوں نے عوام کا منڈیٹ چوری کیا وہ بھی سب کے سامنے ہیں دو ہزار چوبیس کے الیکشنز میں جالی منڈیٹ پر جیتنے کے شواہیت سب کے سامنے آ چکے ہیں اب ان کے پاس اس کے جواب میں کچھ بھی کہنے کے لیے نہیں ہے اسی لیے اب یہ کہتے ہیں کہ پہلے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشنز کو ہمارے سامنے لاؤ اگر انہیں لگتا تھا کہ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشنز میں دھاندلی ہوئی ہے تو پھر اس وقت یہ ٹریبیونل میں کیوں نہیں گئے اس وقت انہوں نے کیوں عوام کو فارم فورٹی فائف اور فورٹی سیون کے بارے میں نہیں بتایا کیونکہ ناظرین اس وقت ایسا کچھ تھا ہی نہیں اگر عوام کے منڈیٹ پر دو ہزار چوبیس کے الیکشنز میں اتنا بڑا ڈاکہ ڈالا گیا اتنا بڑا عوام کا منڈیٹ چوری کیا گیا یہ سادہ کریڈیٹ پی ٹی ای کو جاتا ہے کہ پی ٹی نے عوام کو اتنی اویرنس دی کہ عوام کو فارم فورٹی فائف اور فورٹی سیون کا پتا چلا پی ٹی نے عوام کو اس بات سے اگاہ کیا کہ یہ فارم فورٹی فائف ہے جس کے مطابق ہم جتے ہیں اور یہ فارم فورٹی سیون ہے جس کے تحت الیکشن کمیشن نے دھاندلی کر کے نتائج کو بدلا ہے تو اب ناظرین عوام اندی تو ہے نہیں کہ عوام کو کچھ نظر نہیں آتا عوام سب کچھ جانتی ہے سمجھتی ہے اب یہ جالی منڈیٹ پر آئی ہوئی حکومت چل نہیں پا رہی اور کیونکہ عوام ان پر اعتماد ہی نہیں کر رہی جن کے نام پر نون لیگ نے ووٹس لینے تھے جیسے کہ نواز شریف جس کے لیے ریڈ کارپٹ بچھا کر اس کا بھرپور استقبال کیا گیا جس کے تمام تر جرائم اور کیسز ماف کر کے اسے پاکستان لائیا گیا اور یہ ڈیل کی گئی کہ اس کے بدلے میں انہیں حکومت دی جائی اور وہ خود ہی بری طرح سے اپنی سیر سے ہار گئے تو آپ خود ہی اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی وجہ سے انہیں کتنے ووٹس پڑے ہوں زیادہ سے زیادہ ان کے پاس پندرہ سے ستارہ سیٹے ہیں جو یہ بمشکل ہی جیت پائے ہیں لیکن ناظرین سب سے بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ آج جالی منڈیٹ پر آنے کے بعد عوام کے ووٹس پر ڈاکہ ڈالنے کے بعد آج یہ حکومت پر مسلط ہوئے بیٹھے ہیں اگر ٹریبیونل میں نونلی کا فری اینڈ فیر ٹرائل کیا جائے اور ان کے نتائج بلکل فیر طریقے سے عوام کے سامنے لائے جائیں تو اس میں نواز شریف شباز شریف اور مریم نواز سب سے بری طریقے سے ہار جائیں گے انہوں نے زبردستی سیٹے جیتی ہیں اور یہ زبردستی پنجاب اور وفاق میں حکومت بنا کر بیٹھے ہیں نہ صرف ان کی حکومت ختم ہوگی بلکہ نواز شباز شریف اور مریم نواز اپنی سیٹوں سے بھی ہاتھ دو بیٹھیں گے ناظرین آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے کامر میں جو بتائیے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کیلئے نافس